ایک اہم خبر اشتہال انگیز تقریر اور بغاوت کے مقدمے میں اہم پیشرفت ہوئی ہے کراچی کی انصداد دہشتگردی حدالت نے مفرور ملزم منظور پشتین اور محسن دعوڑ کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا حکم دے دیا ہے اشتہارات اور ملزمان کے خاکے شائع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے ارفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں ارفان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں اس معاملے کے حوالے سے دیکھیں یہ سوراب گھوٹ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور پولیس کی جانب سے اعزام آیت کیا گیا تھا کہ ان رہنماؤں نے جن میں اہمین علی وزیر اور اہمین محسن جاوید اور محسن دعوت شامل ہیں انہوں نے قومی اسلامتی کے دارے ہیں ان کے خلاف تقریر کی ہیں ان کے خلاف بغاوت کے اعزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں دہشتگردی کے اعزامات بھی شامل ہیں پولیس کی درخواست پر عدالت میں ملزمان کی کوشتیاری قرار دینے کی کاروائی کا حکم دے دیا ہے اور یہ نایت کی ہے کہ ملزمان کے خاکے اغبارات میں شائع کیے جائیں اور ان کے پوسٹرز لاوزہ کیے جائیں اور جو ضابط فوجباری کی ضفعہ ستاسی اور اٹھاتی ہے اس کی کاروائی شروع کی جائے پولیس نے ایک اور درخواست دی تھی کہ جو گرفتار ملزم ہیں علی وزیر اور دیگر ان کے آڈیو سیمپلز کی درخواست منظور کی جائے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آڈیو سیمپلز فارنسک کے لیے اسلامباد بھیجی جائیں گے عدالت نے سولہ جون تک سماعت متعبی کرتے ہوئے ریپورٹ طرف کر دی ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ ایرپار الحق